تو بتاؤ گلزار مرجان نے آفر کا کیا جواب دیا قبول نہیں کیا آفر قبول نہیں کی تو ہم کیا کریں اس بارے میں میں اور کیا کر سکتی ہوں گلزار گلزار یہ کیا ہو رہا ہے کہ آج کا دن میرا امتحان کا دن ہے وہ میری کمپنی کو مزاق سمجھ رہے کیا میں پیری ہان پیری ہوں یہ سارے مجھے ایرے غیروں کی طرح کیوں ٹریٹ کر رہے ہیں چینی کاؤنسل خانہ ہم پر دباؤ ڈال رہا ہے ملاقات کرنے کے لیے وہ آپ کو کچھ ضروری بات بتانا چاہتے ہیں ہاں دیکھو چینی کاؤنسل خانہ مجھ سے ملاقات کی کوشش کر رہے ہیں وہ میں اتنی اہمیت کی حامل ہوں دیکھو وہ ہوتے کون ہیں میں انہیں کچل ڈالوں گی ان کا صفایہ کر دوں گی انہیں تباہ کر دوں گی چھوڑوں گی نہیں انہیں کبھی بھی نہیں میڈم میں آپ کو بتا رہی ہوں اگر ہم نے اپنی سوشل میڈیا اور پی آر کا استعمال کیا تو دس منٹ کے اندر سے کھڑو لوگوں کو آپ کے دروازے کے باہر کھڑا کر دیں گے ہم ایسا کر سکتے ہیں نا بلکل کر سکتے ہیں میرا اپنا ایک نام ہے انہیں اب تک اس کاروبار کی سنجیدگی کا حساس تک نہیں ہوا کیا تھا اس عجیب آدمی کا نمبر انتین ایونٹس میں دیکھو درہ ابھی دیکھتی ہوں میں آپ کے نمبر پہ پیچھ دیا ہے اب آپ ان کی اکل تھک آنے لگائیں انشاءاللہ جمال شکریہ لوت فٹو تکلیف کے لیے معذرت فیراج صاحب کہہوا انہیں کیا ہوا کیا کہہ رہے ہیں پریحان صاحبہ نے مرجان کو جاپ کی آفر دی ہے وہ اپنی ایک الگ نئی ایونٹ کمپنی بنانے جا رہے ہیں اسی لیے کمپنی اور فیراج صاحب کے توٹی اڑ گئے کیسے اڑ گئے ہاں اگر پریحان صاحبہ کے ساتھ ہمارا کاروبار خراب ہو گیا تو ہم تو سڑک پہ آ جائیں گے یہ تو بہت برا ہو جائے گا تو ہماری نوکری بھی خطرے میں ہیں اب ہم سب کو بھی اپنے بارے میں سوچنا پڑے گا تم کیوں مسکر آ رہے ہو بھائی ہن ہس کیوں رہے ہو تم جمال بھائی آپ کے کتنے سارے لوگ ہیں نا جبکہ مینیجر بھی دو دو ہیں جبکہ میں اکیلا ہوں میں اس کمپنی کا سب سے اقیمتی ملازم ہوں ایک دن بھی اگر میں چھٹی کرلوں نا آپ سب کی بس ہو جائے گی یاد رکھیں سب ایسے قہوے کو ترسنگیں کہیں نہیں ملے گا اس میں میرے لیے پریشانی کی بات نہیں ہے خدا حافظ میری سابخہ کمپنی مجھے پچاس گلاب چاہیے بہت مہنگے ہیں چلو ٹھیک ایسا کرو بتیس کرلو آرام سے کارٹ پر یہ لکھنا میں اپنی ایمل سے ملنے کے لیے بہت قریب ہوں میں نے اپنی پیاری بیوی کو بہت یاد کیا ٹھیک ہے کیا ہوا ہے پریشان صاحب اپنی ایون کمپنی بنا رہی ہیں کیا تو کیا ہوا میں نے صرف اتنا پوچھا ہے کہ پریشان صاحب اپنی ایون کمپنی بنا رہی ہیں کیا کچھ بھی بنایا وہ پھر کیا پروا میں بیوی کے ساتھ خوش ہوں مجھے فرق نہیں پڑتا جب تک تلاک نہ ہو جائے اور تم میں سے کتنے لوگ اپنی بیویوں کو پھول بھیجتے ہیں میں نے ابھی بھیجے ہیں اتنا آسان کام ہے مجھے بھوکا بے گھر رہنے کا کوئی شوق نہیں سچ میں ہم بہت برے ہیں لیکن اب کیا کریں وہی تو تمہاری بیوی بھی تو ہمارے لیے کام کرتی ہے پانی سر کے اوپر سے گذر چکا ہے یار آپ لوگ ایسے مایوس مت ہوئے ابھی ہم مرے نہیں ہیں گولیا ختم ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ بندوق بیکار ہو گئی ہے اگر موقع لگے تو بندوق کا بٹ مار کر بھی سامنے والے کو گرائے جا سکتا ہے کون سی بندوق بس بس اپنی مثالیں تیرا بند کرو فیرات صاحب جو ہو گیا سو ہو گیا لیکن یہ بتائیں کہ آگے ہم کیا کریں گے پہریان صاحبہ سے ہی ہمارا کاروپار چلتا تھا اگر مرجان صاحب جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں ان کی نئی نئی کمپنی ہوگی اور آپ کی بینا تو وہ چند مہینوں میں دیواریا ہو جائیں گے ہاں بلکل سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے فیرات صاحب اپنا سر اوپر رکھیں آپ آپ ابھی بھی منیجر ہیں مرجان کو جانا ہے تو جائے اگر مجھے لڑنا پڑا تو میں اپنی بیوی کے خون کے آخری کترے تک ان سے ڈڑوں گا میں اس کمپنی کو کبھی نہیں چھوڑوں گا یہ کمپنی ہے تو میں ہوں پہریان کون ہے کیا مجال ہے اس کی اسے ہار ماننے ہی پڑے گی میں خود پوری دنیا کی منصوبہ بندی کروں گا بہت آسان ہے ہاں اسے ڈڑنا چاہیے آخر وہ ہوتی کون ہے کون ہے وہ پہریان سائبہ کی کال